بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہترم سامعین اکرام امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما آمین بھائیوں اور بہنوں سب سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں کو عید کی بہت بہت زیادہ مبارک ہو بھائیوں اور بہنوں آج ہمیں ہماری ایک بہن کا کومنٹ آیا ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے خصوصی دعا کے لیے کومنٹ میں اپنا نام لکھا تھا کہ میرے لیے خصوصی دعا کی جائے اپنا مسئلہ بھی لکھا تھا تو آج الحمدللہ ایک ہفتے کے بعد میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے آپ تمام بہن بھائیوں کی بہت بہت مہربانی جنہوں نے میرے لیے دعا کی تو محترم بھائیوں اور بہنوں اور ہماری خاص کر وہ بہن جنہوں نے ہمیں کومنٹ کیا جس کا الحمدللہ کام ہو گیا تو بھائیوں اور بہنوں خصوصی دعا کی جاتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ جس دعا میں چالیس بندے آمن کہہ دیں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو ہم نے دعا کی ہے کیا پتہ کسی کے آمن کہنے سے آپ کی پریشانی دور ہو گئی بھائیوں اور بہنوں اگر آپ بھی اپنا نام خصوصی دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اپنا مسئلہ لکھ دیں کیونکہ خصوصی دعا کی جاتی ہے نام لے کر کیا پتہ کسی کے آمن کہنا آپ کی ہماری پریشانی دور فرما دے آمن بھائیوں اور بہنوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ اگر کسی شخص کی جیب خالی ہے یعنی وہ غربت کا شکار ہے اس کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں یا رزق کی تنگی کا شکار ہے یا کوئی روزی کا ذریعہ نہیں بن پا رہا بے روزگار ہے یا اگر روزگار ہے بھی مگر اس میں معاملات ٹھیک نہیں چل رہے یعنی بے روزگار ہے اور روزگار کا انتظام نہ ہو رہا ہو یا گھر میں برکت نہیں ہے یعنی پیسہ آتا ہے کہاں جاتا ہے پیسہ نہیں چلتا ان حالات سے نجات کے لیے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں ایدل فطر کے چند خصوصی نوافل کے بارے میں بتانے لگا ہوں اگر یہ نوافل ادا کر لیں تو انشاء اللہ عز و جل آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو نوافل کیسے ادا کرنے ہیں کہ شوال کی پہلی تاریخ کو ہم نے آٹھ رکعت نماز چار سلام سے پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص چیس پچیس مرتبہ پڑھنی ہے اور سلام کے بعد ستر مرتبہ ہم نے سبحان اللہ پڑھنا ہے سبحان اللہ ستر مرتبہ پڑھنا ہے اور ستر مرتبہ ہم نے استغفار پڑھنا ہے استغفار ستر مرتبہ اور ستر مرتبہ سبحان اللہ اور ستر مرتبہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لینے ہیں انشاء اللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اس کا آپ کو حیرت انگیز ریزلٹ ملے گا بھائیو اور بینوں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے تو اس کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ مل سکیں ہمیں اجازت دیں ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ